میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم مومن بدوں کی پوجہ کرے اس سے تو شیطان مایوس ہو گیا اس سے تو شیطان مایوس ہو گیا کہ مسلمان بدوں کی پوجہ کرے لیکن شیطان اس بات سے پر امید ہے کہ ان کے درمیان میں نفرتیں ان کے درمیان اختلافات ان کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرے اس سے شیطان مایوس نہیں ہوا چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والوں کے درمیان ایک بات پھیل جائے گی کہ یہ فلاہ نے ایسا کیا ہے اس سے کہہ گا وہ اس سے کہہ گا پھر لوگ یوں کہیں گے بھئی یہ بتاؤ یہ بات کہاں سے چلی کس نے گئی سننے والا کہے گا ہاں میں ان صاحب کو شکل سے جانتا ہوں نام سے نہیں جانتا ایسے مزرگ ہیں ایسی داری ہیں ایسا شکل ہے سامنے آئیں گے میں پہچان لوں گا بتا دوں گا کون ہیں نام سے نہیں جانتا انہوں نے یہ بات کہی ہے حدیث میں آتا ہے صراحةً حدیث میں آتا ہے کہ یہ آدمی شیطان تھا جو انسانی شکل میں تمہیں ایک بات کی اگر چلا گیا اب تمہارا کہیں نہیں ملے گا اس شکل میں دوبارہ کئی نہیں ملے گا اس شکل میں وہ تمہارا کہ میں نے ایک بات چھوڑ کر چلا گیا تو میں نے آرز کیا کہ ہم دو خبر دینے والے کی بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں بھئی کسی مسلمان نے ایسے کیا ہوگا حالانکہ مسلمان کا مقام یہ ہے کہ مسلمان کے بارے میں ہر حال میں اچھا گمان کیا جائے ہر حال میں اچھا گمان کیا جائے یہ کہیں کہ خبر دینے والے کی خبر کے مقابلے میں مومن کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے چاہے وہ خبر دینے والا کتنا بھی سچا ہو کتنا بھی اللہ کا ولی ہو اور کتنا بھی دیندار اور عادل اور منصف اور کبھی جھوٹنا بولا ہو جس نے اوہو سنو تو صحیح جس شخص نے کبھی جھوٹنا بولا ہو اور ایسے آدمی پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہ کیا گیا ہو ایسے آدمی جس پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہ کیا گیا ہو ایسے آدمی جس پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہ کیا گیا ہو ہمیشہ اسے سچ بولا ہو اگر وہ کسی مومن کے بارے میں کوئی غلط خبر دیں تو کہا کہ اس کی بات کہیں انکار کر لو ایک نہیں آپ کو ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن آپ مومن کے بارے میں یہ بات کہیں مومن ایسے نہیں کر سکتے ارے سنو جو سہی ایک صحابی نے آ کر عرض کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے یہ نہیں فلانے زنا کیا ہے خبر نہیں اعتراض خبر نہیں بلکہ اعتراض سنو خبر اور اعتراض کتنا بڑا فرق ہے خبر دینے والا دوسرے کے بارے میں خبر دے رہا ہے سچی جھوٹی غلط صحیح کچھ بھی حضور دیا لیکن اعتراض کرنے والا خود اعتراض کر رہا ہے زنے جیہا رسول اللہ میں سے زنا ہو گیا ہے چار مرتبہ مائز بن مالک اسلمی نے اپنے زنا کرنے کی آپ کو خبر کی اور خود آ کر گواہی دی اپنے بارے میں ہر دفعہ آپ نے ان سے رکھ کر لیا کہا کہ نہیں مومن زنا نہیں کرتا تم نے زنا نہیں کیا نہیں نہیں مومن زنا نہیں کر سکتا تم نے زنا نہیں کیا وہ کہے میں نے زنا کیا فرمایا کہ نہیں مومن زنا نہیں کر سکتا تم نے زنا نہیں کیا ایک صحابی نے آکر ارس کیا کہ ایرسل اللہ مجھے پاک کر دیجئے مجھ سے زنا ہو گیا فرمایا تم کیا جانو زنا کیا ہے تم کیا جانو تم کیا جانو زنا کیسے کہتے ہیں تم کیا جانو زنا کیسے کہتے ہیں کہ ایرسل اللہ میں جانتا ہوں میں نے زنا کر لیا ہے فرمایا نہیں تم نے یہ لڑکی کو بوسا لیا ہوگا یہ لڑکی کو ہاتھ لگا دیا ہوگا یہ لڑکی کی طرح نظر اٹھائی ہوگی یہ آنکھ کا زنا ہے اصل زنا نہیں ہے یہ ہاتھ کا زنا ہے اصل زنا یہ نہیں ہے آپ ہر ممکن اس کوشش میں کہ اس اعتراف کرنے والے کا بھی زنا ثابت نہ ہو اعتراف کرنے والے کا بھی زنا ثابت نہ ہو خود اعتراف کر رہا ہے خود اعتراف کر رہا میں نے زنا کیا ہے لیکن آپ ماننے کو تیار نہیں یعنی ایسا نہیں ہو سکتا مومن زنا کرے یعنی ہو سکتا میں نے عرض کیا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان ہمیشہ کرو اس لئے کہ سارا فساد شروع ہوتا ہے مومن کے ساتھ بدگمانی کر کے پھر اس کی ٹوہمیں لگنے سے یا اس کی ٹوہمیں لگو اور اس کا عیق تلاش کرو تاکہ جو بدگمانی پیدا ہوئی ہے اس غلطی کو عاملی طور پر پہلے دیکھ لو ارہ میں تیری بات توجہ سننا میں بہت عام بات کہہ رہا ہے پہلے بدگمانی پیدا ہوتی ہے پھر آدمی اس کوشش میں لگتا ہے کہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ آیا جو اس کے بارے مجھے جو خیال ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے حالانکہ جسیس کا خیال کرنا ہی غلط ہے اس کی تحقیق کرنا ہی غلط ہوگا ہماری بات سنی میں آ رہے ہیں جسیس کا خیال کرنا ہی غلط ہے جسیس کا خیال کرنا ہی غلط ہے اس کی تحقیق کرنا ہی غلط ہوگا میں ایک مثال دیتا ہوں شراب کا خیال آنا ہی غلط ہے حرام ہے لیکن اگر کہیں کسی بوتل میں رکھی ہو تو کیا آپ تحقیق کریں گے جا کر کہ اس بوتل میں کیا ہے یا کیا خبر کیا ہے جس چیز کا خیال غلط ہے اس کی تحقیق کرنا تو اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے سنو تو صحیح مومن کے بارے ہیں بدگمانی کرنا پھر اس بدگمانی کو صحیح یا غلط سمجھنے کے لئے تحقیق کرنا کہ دیکھو بھئی جو بات ہم سوچ رہے ہیں ایسا ہے یا نہیں آج پھل سارے کام کرنے والے کام چھوڑ کر اس میں لگ گئے کہ جو خیال دل میں پیدا ہوا ہے فلا کے بارے میں ذرا اس کی تحقیق کریں کرو بدگمانی کی تحقیق مت کرو ملک کے بدگمانی کی تردید کرو غلط خیال پیدا ہوا ہے مومن ایسا نہیں کرسکا